اعوذ باللہ ہم نے شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیے سٹوڈنٹس کیسے امید کی جاتی ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم ایکسسائز ٹو سی اس کا قویسن نوبر ٹو کرنے لگے ہیں قویسن نوبر ٹو سٹوڈنٹس ہم نے اس میں کیا فائنڈ اٹھ کرنا ہے فائنڈ دا سکیر روٹ آف دا فالنگ ریشنل نمبر سوری ریشنل فریکشنز ہیں ریشنل فریکشنز جو ہے ان کا ہم نے سکیر روٹ فائنڈ اٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس میتھڈ سے بائی پرائیم فیکٹریزشن میتھڈ سے سیکنڈ میتھڈ ہوگا ڈیویین میتھڈ وہ ہم نیکس کریں گے انشاءاللہ تو فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس ویلیوز گیون ہے فورٹی نائن اوبر ایٹی وان تو سٹوڈنٹس ہم لکھیں گے فورٹی نائن اوبر ایٹی وان اس طرح سے اس کا سلوشن ہم کرنے لگے ہیں فرسٹ اپ ہال ہم کیا کریں گے 40 نائن کی احضار سے ٹائم فیکٹریزشن کر لیں گے اور ٹائم nuances کیuwاشر زیجان سے جو ہے پرائیر فیکٹریزشن کرلیں گے اس طرح سیکھیں گے رکھیں گے 49 جو ہے اور 49 آپ کو پتہ 7 ٹوڈ ہو جاتا ہے پرائم نمبر 7 سے 77's are 49 تو سینون وان ٹائم 7 آجے گا 49 کے ہم نے فیکٹریزشن کر لی اس کے پاس سٹوڈنٹس ہم فیکٹریزشن کریں گے ٹی وان کی 81 جو ہے اسپرینٹس وہ 3 کے ٹیبل میں آتا ہے because 8 plus 1 is equal to 9 9 3 کے ٹیبل میں آتا ہے لہذا 81 بھی 3 کے ٹیبل میں آتا ہے یہ پریویس لیکچر کے اندر یہ بات ہو چکی ہے کہ جو نمبر 3 کے ٹیبل میں آتا ہے اس کو ایڈ کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ اگر ایڈ کر کے وہ 3 کے ٹیبل میں آ رہا ہے تو ایکچولی وہ نمبر بھی 3 کے ٹیبل میں آ رہا ہوتا ہے 3 2's are 6 اور 2 carry 21 ہو جائے گا اور 3 7's are 20 3 7's are 21 اس کے بعد اگر یہ 3 کے ٹیبل میں آئے گا 3 9's are 27 and 3 3's are 9 and 3 1's are 3 اس طرح سے سٹوننٹس ہم نے ان دونوں کی کیا کر لی prime factorization کر لی اب سٹوننٹس ہم لکھیں گے 49 divided by 81 اس کا ہم نے scale root calculate کرنا لہذا اس کے اوپر scale root لگائیں گے is equal to 49 کی جو prime factorization وہ ہم اوپر write کریں گے nominator میں 7 multiple by 7 اور divide میں سٹوننٹس ہم لکھیں گے 81 کی factorization جو کہ مہارے پاس ہے 3 multiple by 3 multiple by 3 multiple by 3 3 آپ کے پاس 4 time آ رہے ہیں اب اس کے بعد سٹوننٹس ہم یہ کریں گے کہ 7 2 time آ رہے ہیں لہذا ہم اس کو لکھیں گے 7 square اور اسی طرح سے 3 جو ہے 4 time آ رہا ہے 2 2 time آپ ان کو pair کر لیں گے تو اس طرح سے آ جائے گا 3 square multiple by 3 square اور hole کے اوپر آ جائے گا scale root اب یہ scale root سب کا ہے اور یہ دونوں number جو ہیں وہ divide بھی ہو رہے ہیں ایک nominator میں اور دو جو ہیں ڈی نومنیٹر میں تو ہم کیا کریں گے سب کے اوپر scale root ہے individual take کر لیں گے اس طرح سے سٹوننٹس لکھیں گے اس کے بعد 7 square root اور اس کا 7 کا scale scale root divided by 3 square scale root multiple by 3 square scale root اب آپ دیکھیں scale root scale سے cancel ہو جائے گا simply یہ cancel ہونے کے بعد آپ کے پاس بچے گا 7 over 3 multiple by 3 تو جب سٹوننٹس 3 کو 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 9 تو ہمارے پاس final answer آ گیا 7 over 9 اس کے پاس second part دیکھیں second part میں ہمارے پاس value ہے 484 divided by 1225 اس کو بھی ہم نے factorize کرنا ہوگا b part 484 divided by 1225 تو first of all آپ 488 کی factorization کریں گے secondly 1225 کی factorization کریں گے prime factorization 484 سوڈنٹس یہ ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے بکاوز لاز پہ آپ کے پاس کیا آ رہے ٹو ٹو ٹائم ٹو ٹو ٹائم ٹو ٹائم ٹو ٹو ٹائم چاہے اگر اگر سوڈنٹس کیا کریں گے ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے بکاوز آپ کے پاس لاز پہ ایو نمبر آرہا unit پلیس پہ ٹو 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 چیجن کر لئے ہم ٹو 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 م ٹو 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 تو 5 2s are 10 2 carry 22 ہو جائے گا اور 5 4s are 20 پھر اگن 2 carry 25 بن جائے گے اور 5 5 time 25 اب سپلینٹس یہ اگن 5 سے divide ہو جائے گا 5 2s are 5 2s are sorry 2s aren't 5 4s are 20 اور 4 carry بچیں گے 45 ہو جائے گا اور 5 9s are 45 آپ 49 جو ہے وہ سیمون کے ڈیبل میں آتا ہے سیمون سیمون ٹائم فورٹی نائن اور سیمون مان ٹائم سیمون اب سوڈنٹس آپ اس کا سکی روٹ فائنڈ اٹھ کنا چاہ رہے تو لہذا لکھیں کہ 484 ڈیوائیڈڈ بائی 1025 225 اور سب کے اوپر لگائیں گے ہول کے اوپر سکی روٹ is equal to 484 کی جو ہم نے فیکٹریشن کی ہے وہ رائٹ کریں گے اور ہول کے اوپر سکی ملٹی پلاہ بائی 11 ملٹی پلاہ بائی 11 اور یہ جو ہے 1225 جو ہے اس کی فیکٹریشن سوڈنٹس مارے پاس ہے 5 ملٹی پلاہ بائی 5 ملٹی پلاہ بائی 7 ملٹی پلاہ بائی 7 اس کے بعد سوڈنٹس ہم کیا کریں گے ان کو پیر کریں گے یہ جو بھی ٹو ٹائم آ رہے ہیں 2 سکیر بن جائے گا ملٹی پلاہ بائی 11 سکیر ہو جائے گا یہ اور یہ 5 سکیر denominator میں 5 square multiply by 7 square اب سوڈنٹس ہم کیا کریں گے سب کے اوپر جائے square root individually take کر سکتے ہیں کیونکہ یہ multiply divide ہو رہے ہیں تو 5 square square root multiply by 11 square square root divided by 5 square 5 نہیں آنا ادھر 2 آنا ہے 5 mistake اور اس کے اوپر square root multiply by 7 square root اب کیا کریں گے ان سب کو cancel کروالیں گے square root square سے cancel ہو جائے گا 2 multiply by 11 divided by 5 multiply by 7 تو سوڈنٹس 2 کو جب ہم 11 سے multiply کریں گے ہمارے پاس آنسر آجے گا 22 اور جب 5 کو 7 سے multiply کریں گے ہمارے پاس آنسر آجے گا 35 تو اب اگین دیکھیں کیا ان کی cutting ہو رہی ہے تو definitely ان کی cutting نہیں ہو رہی ہے لہٰذا آپ ادھر اس کا آنسر جہاں وہ stop کر دیں گے یہ آپ کا آنسر ہوگا اس کا جو square root ہے وہ آئے گا 22 over 35 24